بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی دنیا حسنتا وفی الاخرت حسنہ وقنا عذاب النار عزیز طلباء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے شرل مدوم کتاب حاج درس نمبر 305 میں واجبات تواف کی تحقیق پیش کی جائے گی عمرہ کے افعال اور مناسق پر گفتگو ہو رہی ہے اور اس میں واجبات تواف بیان ہو چکے ہیں کچھ اور کچھ کی تحقیق مزید پیش کی جائے گی حجر اسماعیل کو تواف میں داخل کرنے کا حکم ہے تواف کنندہ کا پورا بدن حدود کعبہ سے باہر ہونے کا وجوب ذکر ہوگا مطلقہ مسئل اور فروات کا تذکر ہوگا مطلقہ روایات اور احادیث مطلقہ نظریات اور فقی آراء بلکہ مطلقہ استلاحات کو بھی بیان کیا جائے گا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی نہایت اہم مباحث جاری ہیں حج کے آمال و مناسق عمرہ کے آمال و مناسق ذکر ہو رہے ہیں تو چھٹا واجبات تواف میں ہے کہ حجر اسماعیل کو تواف میں داخل کرنا واجب ہے یعنی تواف کے وقت حجر اسماعیل کی دیوار کے باہر سے عبور کرے اور حجر اسماعیل کے اندر داخل نہ ہو پس اگر کوئی شخص تواف کو مختصر کرے اور حجر اسماعیل میں داخل ہو جائے تو یہ صحیح نہیں ہوگا یا تواف کو حجر اسماعیل کی دیوار پر قرار دے تو بھی باطل ہوگا بلکہ تواف کو اس کو شروع سے شروع کرنا چاہیے اور خانہ کعبہ اور حجر اسماعیل کے باہر سے یو فاصلہ بیان ہوا ہے اس میں اس کو عمل کرنا چاہیے اس حکم کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئم معصومین کی صیرت ہے ان کی تأسی اور پیروی اور مطابت کرنا ہے کیونکہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ سران دین کی تعلیمات دی گئی ہیں ہم نے کر کے دکھایا ہے اس سران عمل کرو اور روایات میں بھی اس کا عمر کیا گیا ہے عبارت کو دیکھتے ہیں واجبات طواف میں سے چھٹا یہ ہے کہ حجر اسماعیل کو طواف کے اندر داخل کرے اس کی دلیل نبی اکرم کی پیروی ہے اور اس کا حکم بھی دیا گیا ہے روایات میں تو اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے بعض فقہاں نے اس کی دلیل یہ دی ہے کہ چونکہ حجر اسماعیل خانہ کعبہ کا حصہ ہے اور اس کا جوز ہے اگر طواف کو حجر اسماعیل کے اندر قرار دے گا تو اس نے خانہ کعبہ کے گرد طواف نہیں کیا بلکہ خانہ کعبہ کے اندر طواف کیا اور یہ باطل ہے شہید ثانی فرماتے ہیں یہ دلیل درست نہیں ہے چونکہ ایسی روایت نہیں ملتی کہ پورا حجر اسماعیل خانہ کعبہ کا حصہ ہو بلکہ بعض روایات میں سراحت موجود ہے کہ حجر اسماعیل خانہ کعبہ کا جوز نہیں ہے یا بعض روایات میں ہے کہ اس کا کچھ حصہ خانہ کعبہ کا جوز ہے اور باقی اس کا جوز نہیں ہے تو بعض فقہاں کی دلیل یہ صحیح نہیں ہوگی لالکونہی من البیتے حجر اسماعیل کو طواف میں داخل کرنے کی دلیل یہ نہیں ہے کہ چونکہ حجر اسماعیل خانہ کعبہ کا حصہ ہے اس وجہ سے اس کے اندر اگر طواف کریں گے تو وہ تو خانہ کعبہ کے اندر طواف کرنا شمار ہو جائے گا تو فرماتے ہیں یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے بلقد رویہ بلکہ روایت میں آیا ہے انہو لیس منہو کہ حجر اسماعیل خانہ کعبہ کا حصہ نہیں ہے اور انباغہو منہو یا بعض روایات میں کہ اس کا کچھ حصہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے اور باقی خارج ہے وَأَمَّ الْخُرُوجُ عَنْ شَيْنْ آخَرَا خَارِجَ الْحِجْرِ فَلَا يُعْتَبَرُ اِجْمَاعًا آیا حجر اسماعیل کے علاوہ بھی کسی چیز کو طواف میں داخل کرنا چاہیے اور اس کے باہر سے طواف کرنا چاہیے تو بعض لوگ دیوار حجر کو بھی طواف میں شامل کرتے ہیں اور حجر کی دیوار سے کچھ فاصلہ قرار دیتے ہیں کہ ان کا بدن دیوار حجر اسماعیل سے نہ ٹکرائے شہید ثانی فرماتے ہیں فقہہ شیعہ کا اجمع اور اتفاق ہے کہ حجر اسماعیل کے علاوہ کوئی جگہ اس میں داخل کرنا شرط نہیں ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اگر دیوار حجر اسماعیل سے انسان کا بدن جسمہ ہو جائے تو اس سے کوئی اشکال لازم نہیں آتا اَمَّا الْخُرُوجُ عَنْشَيِّنْ آخَرَا خَارِجَ الْحِجْرِ حجر اسماعیل کے علاوہ کوئی دوسری چیز بھی اس سے بھی باہر طواف ہونا چاہیے تو یہ تمام فقہہ شیعہ کے اجمع کے تیت شرط اور معتبر نہیں ہے وَخُرُوجُهُ بِجَمِعِ عَبَدَنِهِ عَنِ الْبَيْتِ واجبات طواف میں سے ساتھویں یہ ہے کہ کعبہ کے گرد شکر لگاتے ہوئے پورا بدن طواف کرنے والے کا خانہ کعبہ اور اس کی حدود سے خارج ہونا چاہیے اس بنافر اگر درد زیل کاموں میں سے کوئی انجام دے تو اس کا طواف باطل ہوگا طواف کی حالت میں اپنا ہاتھ خانہ کعبہ کے دروازے کے اندر داخل کرے تو طواف باطل ہو جاتا ہے طواف کی حالت میں خانہ کعبہ کے شاہ دروان کے اوپر اگر چلے اگرچہ ایک قدم بھی طواف کا ہو تو طواف باطل ہو جائے گا کیونکہ شاہ دروان کعبہ کا جوز ہے اس کا حصہ ہے اگر اس کے اوپر چلے تو یہ خانہ کعبہ سے باہر طواف شمار نہیں ہوگا یہ شاہ دروان کعبہ کی دیوار کے تھوڑا باہر نکلا ہوا حصہ ہے کہ جس کو بعض تاریخوں کے مطابق آ جاتا ہے کہ جب آنہ کعبہ کو سلاف میں خراب کر دیا گیا تو قریش نے جب اس کو دوبارہ بنایا تو اس کی دیواروں کے نیچے کچھ حصہ ایک بالش کے برابر اس کو چھوڑ دیا اس کے اوپر دیوار نہیں بنائی بعض اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے مال کم پڑھ رہے تھے پوری زخامت کے ساتھ دیوار نہیں بنا سکتے تھے تو اس لحاظ سے وہ تو خانہ کعبہ کی سطح اولی اور اصلی حصے میں شمار ہوتا ہے جو خانہ کعبہ کی پہلی دیوار اس پہ ہوتی تھی اور فاضل ہندی اسوہانی نے اپنی کتاب کا شلسام میں فرمایا کہ کلمہ شادربان معرب ہے چادرباند کا یعنی جس پر کعبہ کے پردوں کو رسی کی مدد سے لٹکایا جاتا ہے اور اس کی تاریخ کے بارے بھی بتایا جاتا ہے کہ بہتر ہجری میں حجاج بن یوسف سکفی کو عبد الملک بن مروان کی طرف سے عبداللہ بن زبیر کو پکڑنے کے لئے مکہ بیجا گیا اس نے کعبہ کا محاصرہ کیا اور کوہ ابو خویس سے منجنیق کے ذریعے حملہ کیا کعبہ کے اوپر پتھر پھینکے اور اسے بیران کر دیا اور سترہ جمادی العولہ 73 ہجری میں خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان میں عبداللہ بن زبیر کا سر کاٹا گیا اور اسے عبد الملک بن مروان کے لئے بیجا اور اس کا بدن کئی دن تک مسجد الحرام میں لٹکائے رکھا اور حرومت کعبہ کو جو زمانہ جاہلیت میں بھی محترم سمجھا جاتا تھا اور وہاں پر جانوروں کا بھی خون نہیں بایا جاتا تھا اس کا لحاظ نہیں کیا گیا تو بارہل اس واقعہ کے بعد اس نے دوبارہ کعبہ کی تعمیر کروائی اور کعبہ کی نیواروں کو جنید طریقے سے بنایا اور خانہ کعبہ کی نیواروں کو تنگ قرار دیا اس وجہ سے وہ شاہ دروان نیواروں سے باہر کچھ ہی سبچ گیا ہے اور امام سجاد علیہ السلام کے دریئے حجر اسود پورچ میں نسک کیا گیا تھا اس تاریخ کے مطابق تو کعبہ کے چاروں اطراف میں شاہ دروان موجود ہے لیکن بعض جیسے علامہ ہلی کا قول ہے کہ شاہ دروان کعبہ کے ایک ہی طرف ہے اور وہ ہے مقام ابراہیم کے مقابلی جو اس کا روکن ہے یعنی روکن عراقی اور روکن شامی کا زاویہ اور تیسری بھی ایک صورت ہے کہ اگر وہ انجام دے تو اس کا تواف باطل ہوگا تواف کی حرکت کے دوران اپنا ہاتھ شاہ دروان کی طرف سے لمبا کر کے خانہ کعبہ کو مس کرے تو یہ تواف باطل ہوگا چونکہ اس صورت میں اس کا پورا بدن کعبہ سے خارج نہیں تھا کیونکہ شاہ دروان کعبہ کا جوز ہے یا وہ اس نے اپنا ہاتھ پھیلا کر کعبہ کی دیوار کی طرف کیا تو اس کا ہاتھ شاہ دروان کے اوپر تھا اور نتیجہ تن اس کا کچھ حصہ بدن کا وہ حرکت کے دوران کعبہ کی فضاء میں داخل ہو چکا تھا اس وجہ سے اس کا تواف باطل ہوگا لیکن اگر تواف کے دوران رک جائے اور ہاتھ کو کعبہ کی دیوار پہ لگائے تو تواف باطل نہیں ہوگا کیونکہ اس صورت میں تواف کا کوئی جوز اس وقت اس کا بدن کعبہ کی فضاء میں داخل نہیں ہوا کیونکہ فرض یہ ہے کہ اس وقت وہ تواف کی حرکت میں نہیں تھا پس ساتھوہ واجب تھا کہ پورا بدن اس کا خانہ کعبہ کی حدود سے باہر ہونا چاہئے تواف کی حرکت کے دوران پس اگر اپنے ہاتھ کو خانہ کعبہ کے دروازے میں داخل کرے تواف کی حرکات کے دوران یا پھر خانہ کعبہ کی دیواروں کے جو کچھ حصے ہیں شاہ دروانہ کہلاتے ہیں ان کے اوپر چلے مگرچہ ایک ایک قدم ہی چلے یا خانہ کعبہ کی دیوار کو مس کرے شاہ دروانہ کی طرف سے چلتے ہوئے جبکہ وہ تواف کے لئے چل رہا ہے تو اس کا تواف باطل ہو جائے گا فَلَوْ عَرَادَ مَسَّهُ وَقَفَ حَالَتَهُ لِعَلَّا يَقْطَعَ جُوزُمْ مِنَا تَوَافِ غَيْرُ خَارِجِنَا عَنْهُ تاکہ تواف کا کچھ حصہ اس حالت میں وہ نہ چلا ہو یا اقتعا قات کرنا چلنے کے معنی میں ہے در حالہ کہ اس کے بدن کا پورا حصہ خانہ کعبہ سے باہر نہ ہو کیونکہ شرط ہے کہ تواف کی حرکات کے دوران اس کا پورا بدن خانہ کعبہ سے باہر ہونا چاہیے تو اگر کعبہ کی دیوار کو مس کرنا چاہتا ہے تو تواف کی حرکات کو روک دے اور کعبہ کا بوسہ لے لے یا اس کو ہاتھ سے مس کر لے اور پھر بعد میں اپنے تواف کو یاری کریں یہاں پر کعبہ یا کٹنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ کعبہ مسافت یعنی سفر تیہ کرنے کے معنی میں ہے واجبات تواف پر گفتگو ہو رہی ہے اور اس سے پہلے بیان کیا گیا خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنے فاصلے پہ اس کو تواف کو انجام دینا چاہیے اس کے لئے محمد ابن مسلم سکفی جلیل القادر سکر راوی کی روایت تو ہم نے بیان کیا تھا جو وسیل و شیعہ باب اٹھائیس ابواب تواف میں موجود ہے جبکہ ابن الجنید اسکافی کا نظریہ ہے کہ ضرورت اور استرار اور مجبوری کی صورت میں مقام ابراہیم کے پیچھے تواف کرنا جائز ہے اور اس کے لئے وہ صحیح حلوی پیش کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے مقام ابراہیم کے پیچھے تواف کرنے کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا میں اس کو پساند بھی نہیں کرتا اور اس میں کوئی حرد بھی نہیں جانتا ایسا نہ کرو مگر کوئی مجبوری ہو کوئی استرار اور ضرورت ہو اور اس کے لئے وہ محمد ابن مسلم سکفی کوفی کی روایت سے اسے دلال کرتے ہیں اور وہ قوی نظریہ ہے تواف میں ہجر اسماعیل کو داخل کرنا واجب ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں تمام فقائشی یا قائل ہے روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں صحیح حلبی امام سادق علیہ السلام سے منقول ہے راجل انطاف بالبی ایک شخص نے خانہ کاپا کا تواف کیا تو ایک جکر حجر اسماعیل میں لگایا کیا کرے فرمایا دوبارہ ایک تواف کرے مسائل و شیعہ بابی تیس ابواب التواف میں حدیث اول ہے صحیح معاویہ بن امار ساباتی جلیل انقادر سکر راوی امام سادق علیہ السلام سے روایت تھی من اختصر فی الحجر اتواف فلیعید توافہو من الحجر الاسود الى الحجر الاسود جو بندہ تواف کے دوران حجر اسود میں داخل ہوں تو پھر اپنا تواف حجر اسود سے حجر اسود تک تقرار کرے اس کی دلیل نبی اکرم کی تاسی اور پیروی قرار دی تھی بہت سے فقہائے شیعہ نے سراحت کیے جن میں سید المدارک بھی شامل ہیں اور روایات تو اس مطلب کی ہم نے اس کی یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے تو دروس شرعیہ میں شہیر اول نے فرمایا مشہور قول یہ ہے کہ حجر اسمائل بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے اور تذکرت الفقہا اور منتحل مطلب فی تحقیق المذہب علامہ ہلی کی کتابیں ہیں ان سے منقول ہے کہ حجر اسمائل پورا کا پورا وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے اور بعض روایات امو الممنین عائشہ سے منقول ہیں نظار تو کہ میں نے خانہ کعبہ میں دور اقت نواز پڑھنے کی ناظر و منت مانی تھی نبی اکرم نے فرمایا حجر اسمائل میں نواز پڑھ لو کہ اس کے چھے جو لراہ ہیں وہ خانہ کعبہ میں شامل ہیں سنن ترمزی میں ہے جلد دور صفحہ 181 حدیث 877 اور سنن بے حقی میں بھی ہیں جلد پانچ صفحہ اکی نائن میں علامہ ہیلی تذکرت الحقہ میں فرمایا ہے ان البیت تانا لاسکا بالعرض ولو بابان شرکی و غربی فہدم حسین قبل مبعث رسول اللہ بیعشر سنین وععادت قریش امارتہ علی الحیت اللہتی ہوا علیہ اليوم وقاسرت الاموال الطیب والہدائی والنذور عن نبارتہی فَتَرَكُوا مِن جَانِ بِالْحِجْرِ بَعْضَ الْبَيْدِ وَخَلَّفُوا الْرُقْنَيْنِ شَامِيَنِ عَنْ قَوَائِدِ عِبْرَاهِيمِ مَبَيَّقُوا اَرْضَ الْجِدَارِ بِنَ الْرُقْنِ الْأَسْوَدِ الْشَامِيَ الَّذِي يَلِيْهِ فَبَاقِيَ مِنَ الْأَسْاؤسِ شِبْحَ الدُقَانِ مُرْتَفِعَا وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّ شَا دَرْوَانِ تو خلاصہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ زمین کے ساتھ ملا ہوا تھا اور اس کے دو دروازے تھے شرکی اور غربی نبی اکرم کی بیسہ سے دس سال پہلے سلاب اور طوفان نے اس کو گرا دیا اکریش نے اس کو موجودہ شکل میں تابیر کیا ان کے اموال اور ہدایہ اور نظور اس کی تابیر سے کم پڑ گئی تو انہوں نے حجر اسماعیل کی طرف سے کچھ ہی سا چھوڑ دیا اور رکن شامی کو قوائد ابراہیم سے پیچھے کر دیا اور دیوار کو بھی رکن اسود سے شامی کی طرف تنگ کر دیا تو یہ اساس باقی پلند ہو گئی اور اس کو شادروان کہتے ہیں لیکن نصوص اہل بیت اس کے خلاف ہیں صحیح معاویہ بن امار جلیل القادر سے کراوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں حجر اسماعیل خانہ کعبہ کا حیثہ ہے یا اس میں کچھ خانہ کعبہ کا حیثہ ہے فرمایا لَا وَلَا قَلَا مَتَ ذُفُر ارگید نہیں ایک ناخن کے برابر بھی نہیں لیکن اسماعیل فرمایا اسماعیل نے اپنی والدہ کو اس میں تفن کیا ناپسند فرمایا کہ اس کو اوپر لوگ چلیں تو انہوں نے اس کے اوپر ایک جگہ بنا دی اور اس میں امبیاء کی تبور بھی ہیں اور اس قسم کی اور بھی روایات اس پر دھلالت کرتی ہیں حجر اسماعیل کے علاوہ کسی چیز کو داخل کرنا تو شرط نہیں ہے اجماع ہے اس پر مصالق الامام میں شہید سانی فرماتے ہیں وعلا کل حال فالعجمع واقع من المسلمین علا انہو لیس خارج الحجر شیعن آخر یاجب الخروج عنہو کہ تمام مسلمانوں کا اتفاق اور اجماع ہے کہ حجر اسماعیل کے باہر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے باہر سے تواف کرنا ہو تو اس کو ہم نے اس وجہ سے بیان کیا ہے کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ ایک اور بھی جگہ ہے جس کے ساتھ جسمہ نہیں ہونا چاہیے حالانکہ اس کی کوئی اساس دینی نہیں ہے تمام فقائش یہ ہے اس کے کہلے ہیں ہاں اختلاف واقع ہوا ہے جس نے شاہ دروان کے بالمقابل ہاتھ سے دیوار کو مس کیا تو کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے جیسا کہ تذکرت الفقہہ سے منقول ہے کیونکہ جس نے اس طرح مس کیا تو اس کا بعض بدن کعبہ میں داخل ہوگا تو تمام بدن کے ساتھ باہر ہوتے ہوئے تواف صدق نہیں کرے گا اور ایک کول ہے کہ یہ جائز ہے جیسا کہ توائد الاحکام میں علامہ ہیلی قائل ہیں کیونکہ تواف تو عرفان خانہ کعبہ کے باہر صدق کرتا ہے کیونکہ اس کا اکثر بدن باہر ہے اسی طرح اختلاف ہے کہ جیس نے کعبہ کے دروازے میں ہاتھ تاخل کیا تواف کے دوران ہاں جیس نے شاہ دروان کے علاوہ کعبہ کی دیوار کو مس کیا تو اس کے جائز ہونے میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے اور کوئی اختلاف بھی نہیں ہے کیونکہ پورے بدن کے ساتھ وہ خارجہ کعبہ تواف صدق کرتا ہے جیس نے کعبہ کے دوران کے ساتھ